السلام علیکم میں ہوں محمد وسیم طالب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل سامین اکرام آج نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ جس وقت ہم اپنے ملک کا صدر وزیر آزم وزیر آلہ یا جو بھی منسٹر ہم سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے جسے ہم پاکستان کا یا اپنے ملک کا وزیر آزم مقرر کرنا چاہ رہے ہیں یا سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کردار کیا ہے کیونکہ کردار کا جواب ہمیں دینا پڑے گا وہ ایسے کہ یہ جو ووٹ ہوتا ہے نا ووٹ وہ آپ کے پاس امانت ہے کیونکہ روز محشر جب سوال ہوگا اس پر بھی سوال ہوگا آپ سے آپ اس وقت آقائد ہو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے کیونکہ جس وقت ہم ہم الیکشن کے دنوں میں اپنا نمائندہ سلیکٹ کرتے ہیں اس کا کردار جاننا ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے کہیں جو ہم نمائندہ اپنا سلیکٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کہیں وہ زانی تو نہیں ہے کہیں وہ شرابی تو نہیں ہے کہیں وہ ڈاکو تو نہیں ہے کہیں وہ لٹیرا تو نہیں ہے کیا جس شخص کو ہم اپنے ملک کا وزیر آزم بنانے جا رہے ہیں وزیر آلہ بنانے جا رہے ہیں یا جس بھی پوست پہ ہم اسے مقرر کرنے جا رہے ہیں کہیں وہ شخص کو ہمیں سلیکٹ کرنے میں غلطی تو نہیں ہو رہی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے کیونکہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا کیونکہ وور جو ہمارے پاس امانت ہے اس کی سلیکشن کہیں ہم نے غلط تو نہیں کر دی ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دکھیں گے ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا مو دکھائیں گے کیا ہم نے ایسا شخص سلیکٹ کیا جو زانی ہے شرابی ہے ہمیں وور دیتنے وقت کردار کو سامنے لازمی رکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کیا وہ شخص جسے ہم اپنے ملک کا نمائندہ چن رہے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک آمات جاری کر رہا ہے کیا وہ پورے ملک میں قرآن کریم فرقان حمید کا احکام جو ہے جو اللہ کا احکام ہے وہ نافذ کر رہا ہے کیا اللہ نے جو قانون اتارا مسلمانوں پر جو ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کیا اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نافذ کیا قانون اللہ کا قانون اور آپ کے بعد بھی یہ قانون چلتا رہا کیا وہ جو قانون جو اللہ کا قانون ہیں جو حق کا قانون ہیں یا سچا قانونیں جو بتاتا ہے عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے سودھ حرام ہے ریاکاری شراب جوہ سکتے بازی یہ سب حرام ہے کیا وہ قانون ہمارے ملک پاکستان میں جو یہ ملک پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننا یعنی یہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنائیے وطن کیا اس وطن میں جو ہم اپنا نمائندہ مقرر کرنے جا رہے ہیں جس کے ہاتھوں میں اس ملک پاکستان کی پاک وطن پاکستان کی باگ دور دینے جا رہے ہیں کیا وہ نمائندہ اس قابل ہے کیا وہ اللہ کا قانون نافذ کرنے جا رہا ہے کیا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ملک کے قوانین جاری کرے گا کیا عدالتوں میں جو انصاف ہے وہ قرآن کے مطابق مل رہا ہے اسے نافذ کرے گا کیا بینکوں میں سعودی نظام ختم کرے گا کیا سکولوں میں جو نصاب بچے پڑھتے ہیں کیا وہ اسلامی قانون کے مطابق ہیں قرآن و سمند کی روشنی کے مطابق ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو نمائندہ ہم سلک کرنے جا رہے ہیں اس نے یہودوں نصارہ کا نصاب ہم پر مسلط کر دیا اور اس ملک کا نظام اسلامی نظام کی بجائے یہودی نظام پر قائم ہو گیا یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے ایک ایسا نمائندہ سلک کرنا ہے اس وطن پاکستان کے لیے کیونکہ یہ وطن پاکستان آکار دو جہاں کے نام پر بنا اس لیے بنا یہ واحد ملک ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بنی مقصد سے میں کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ہی اس کا جواب دینا ہے روز قیامت یاد اکھیے گا ہمیں نمائندہ سلک کرتے ہیں اور یہ دوری میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں نمائندہ سلک کرتے ہیں اس لیے کر رہا ہوں دا کہ بار بار اگر کوئی میری بات نہیں سن سکا پہلے تو اب سن لے ہمیں جب نمائندہ سلک کرنا ہے ملک کا الیکشن کی جب باری آتی ہے تو ہم نے ایسا شخص کو چننا ہے جو قرآنوں سند کا پابند ہو نماز پانچ وقت کا پابند ہو جو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلنے والا ہو جو اللہ کا قانون پورے ملک میں نافذ کرنا چاہتا ہو جس کا کردار پاک ہو جو شرابی عیبی جواری نہ ہو جو سعودی نظام سے دور ہو یہ ہماری ریوٹی ہے اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے یہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں سے یہ بات کر سکوں جب بھی الیکشن کی باری آئے تو خدایا خوف خدا والا بندہ سلیک کرے جو اسلامی قانون کو نافذ کرے جن اسلامی اصولوں کے مطابق یہ وطن پاکستان مہار سے وجود میں آیا ہے اور قادی آدم نے بھی یہ وطن اسی لیے بنایا تھا یہاں پر تاکہ اسلامی نظام کو قائم کیا جا سکے یہ حضرت ارامہ اقبال کے خوابوں کی تابعی ہے یہ وطن اور بہت سارے بزرگان دین جن کا خون شامل ہے اس وطن پاکستان میں ہمیں اس کا خیال لکھنا ہے کس طرح اسی طرح سے کہ سلیکشن بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اسی کے ساتھ اجاز جاؤں گا دعا میں یاد رکھیے گا پاکستان زندہ بار